اسطحیتی ہے وہ ہم نے دیکھ لی سیدھے ابھی چلتے ہیں اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہے مکہ منتری یہ پچھلے کئی سالوں کے کمپیرزن میں ہائر نمبر ہے ڈلی میں اس سال میں ایک بہتر ایئر کوالٹی دلیز ہیں وہ بڑھے ہیں تیرہ اکٹوبر کو ایئر کوالٹی ٹو ٹوئنٹی فور پہ ایک یو آئی پہنچ گیا چودہ اکٹوبر کو ٹو تھٹی فور میں پہنچ گیا یعنی ایئر کوالٹی پور کٹیگری میں پچھلے دو دن سے ہے دو دن میں پور ایک یو آئی ہونے سے کل شام سے گراب ون کے رسٹرکشنز دلی میں لاغو ہو گئے ہیں آج انوائرنمنٹ مینسٹر گوپال رائی جی اور میں نے دلی سرکار کے سب ہی ویبھاگوں کے ساتھ آج ایک high level ریویو میٹنگ کریں جس میں پی ڈی 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 ڈیڈ vi ایoreی دپارٹمنٹ، انڈسٹریز دپارٹمنٹ، پاور دپارٹمنٹ سارے ایمپورٹنٹ ویبھاغ موجود تھے اور ہم نے گراپ ون کی ایمپلیمنٹیشن کو ریو کیا گراپ ون کی ایمپلیمنٹیشن میں ایک بہت مہتپون حصہ ہے کنسٹرکشن سائٹس پہ دست میٹیگیشن اس دست میٹیگیشن کے لیے 33 ٹیمز دی پی سی سی کی بنائی گئی ہیں 33 ٹیمز ریونیو دپارٹمنٹ کی بنائی گئی ہیں اور 33 ٹیمز انڈسٹریز دپارٹمنٹ کی بنائی گئی ہیں تو یہ 99 ٹیمز دے ٹوڈے بیسز پہ جو کنسٹرکشن سائٹس ہیں چاہے وہ سرکاری کنسٹرکشن ہو چاہے وہ پرائیوٹ کنسٹرکشن ہو ان میں دست کنٹرول میجرز اپنائے جا رہی ہیں یا نہیں اپنائے جا رہی ہیں ان کی انسپیکشنز کریں گے ان انسپیکشنز کی ڈیلی ریپورٹنگ ہمارے گرین وار روم میں آئے گی اور انوائرمنٹ منسٹر کے آفیس میں اور میرے آفیس میں دی چاہے گی ایم سی ڈی کو ڈیریکشنز دی گئی ہیں سپیسیفیکلی کنسٹرکشن اور ڈیمولیشن ویسٹ جو سی این ڈی ویسٹ ہوتا ہے اس کے ریموول کی سی این ڈی ویسٹ بھی پی ایم 2.5 پی ایم 10 لیولز کو بہاتا ہے جس کی وجہ سے ڈسٹ پڑتا ہے ایم سی ڈی دوارا سی این ڈی ویسٹ کو ہٹانے کے لیے 79 ٹیمز ہیں جو دن میں کام کریں گی اس کے علاوہ 75 ٹیمز ہیں جو رات کو کام کریں گی کنسٹرکشن اور ڈیمولیشن ویسٹ کو ہٹانے کے لیے ایم سی ڈی کا دوسرا ایمپورٹنٹ مینڈیٹ ہے open biomass waste burning کو روکنے کا اس کو روکنے کے لیے 116 ٹیمز کو دن میں ڈیپلوئی کیا جائے گا 116 ٹیمز کو رات کو ڈیپلوئی کیا جائے گا کہ کسی بھی پرکار کی open biomass burning waste burning نہ کی جائے چوتھا ایک ایمپورٹنٹ کامپورٹنٹ ہے road dust control سڑکوں میں جیسے آپ کو پتا ہے road dust کا ایک میجر کارن سڑکوں کا ٹوٹا ہوا ہونا ہے تو war footing پہ پی ڈابلیو ڈی کی چودہ سو کلومیٹر کی ریپیر چل رہی ہے جو جو سڑکیں ncrtc dmrc کے پاس ہیں ان کی بھی ریپیر کی timeline 30th October تک تیہ گئی ہے mcd کے ساتھ بھی last week ایک review meeting ہوئی تھی کہ mcd جہاں جہاں mcd کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہاں پہ pot holes کو ریپیر کرے گا پر سڑکوں کی رپیئر کے علاوہ جو سڑکوں پہ ڈسٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سموک گنز اس سیزن میں لگائی جاتی ہیں تو آج کی میٹنگ میں جو ڈائریکشنز دی گئی ہیں اس میں پی ڈابلیو ڈی دو سو سموک گنز کو ڈپلائے کرے گا یہ دو سو سموک گنز ڈپلائے ہوں گی پی ڈابلیو ڈی کی روڈز پر اور جو میجر پولیوشن ہات سپورٹ ہیں وہاں پر ڈی ایم آر سی ایٹی آنٹی سموک گنز ڈپلائے کرے گا اس میں سے کچھ سٹاٹک ہوں گی کچھ موبائل ہوں گی یہ ڈی ایم آر سی کے کنسٹرکشن سائٹس ہیں وہاں پر یوز ہوں گی ایم سی ڈی تھٹی آنٹی سموک گنز ڈپلائے کرے گا اور ایم سی آر ٹی سی جو آر آر ٹی ایس کا کنسٹرکشن کر رہے ہیں وہ چودہ سموک گنز کو ڈپلائے کریں گے اس کے علاوہ ٹرافک پولیس کے ساتھ ٹرافک مینجمنٹ پر ان کو ڈائریکشنز ہی گئی ہیں آئیڈینٹیفیکیشن کیا جائے گا نمبر ٹو ایکسٹرک پولیس کو ڈپلائے کیا جائے گا اسپیشلی اس لیے کیونکہ فیسٹیو سیزن میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ ٹرافک روڈز پہ ہوتا ہے اور کافی ٹرافک جان پچھلے تین چار دن سے بھی ہونا شروع ہو گیا ہے تو کون کون سے ٹرافک جان کی لوکیشنز ہیں ان کو ٹرافک پولیس آئیڈینٹیفائی کر کے ایکسٹر دیپلائیمنٹ اور ٹرافک پولیس پرسنیل کرے گی ان اڈیشن کل تک ڈلی ٹرافک پولیس کو اگر ڈلی سرکار کے ہوم گارڈز کی ضرورت ہے تو کل تک وہ ان کا ریکوزیشن بھیجیں گے اور ڈلی سرکار کے ہوم دپارٹمنٹ دوارا ٹرافک جان ہوت سپورٹ پر ہوم گارڈز کا بھی دپلائیمنٹ کیا جائے گا کہ پروپر ٹرافک مانیجمنٹ ہو سکے جنریٹر یوز پر کلانپ ڈاؤن کیا جائے گا اسپیشلی بینکوٹ ہالز شادیاں پروگرامز اکثر ایسا پایا جاتا ہے کہ وہاں پر تیمپری کنیکشنز یوز کرنے کے بجائے ڈیزل بیس جنریٹرز کو یوز کیا جا رہا ہے ڈیزل بیس جنریٹرز کو شفٹ کرنے کے لیے ہماری محیم پچھلے ایک ساتھ سے چل رہی ہے لیکن رائزنگ پولیوشن کے اس سمیے میں کہیں پر بھی ڈیزل بیس جنریٹرز یوز نہ ہو اس کے لیے پاور ڈیپارٹمنٹ بھی اپنی ٹیمز رگائے گا دوسرا پاور ڈیپارٹمنٹ کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ ڈسکوم سے اور ڈی آر سیز سے بات کر کے ان تین مہینے کے لیے جب پولیوشن لیول ہائے ہوتا ہے ٹیمپراری کنیکشن کے چارجز کو ریڈیوز کیا جانا بھی پاور ڈیپارٹمنٹ ایکسپلور کرے گا بکوز ون اف دی ریزنز وائی جنریٹرز کو لوگ یوز کرتے ہیں کیونکہ ٹیمپراری کنیکشن زیادہ مہنگے ہوتے ہیں ڈیزل بیس جنریٹرز سے تو اس لیے ٹیمپراری کنیکشن کے چارجز کو تھری منس کے لیے پولیوشن ریڈکشن میجر کے لیے ریڈیوز کرنے کو بھی ایکسپلور کیا جائے گا ایک اویرنس ڈرائیو چلائی جائے گی جس میں ہم پبلک سے اپیل کریں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کار پول کا اپیوگ کریں ہم پبلک سے اپیل کریں گے کہ آنے والی دیوالی پر پٹاکیں نہ چلائے جائیں ہم پبلک سے اپیل کریں گے اور رویوے سے بھی اپیل کریں گے کہ جو سیکیورٹی گارڈز ان کے ایریا میں ہیں ان کو الیکٹرک ہیٹرز پروائیڈ کیے جائیں کہ کسی بھی پرکار کی لکڑی کی برننگ وہاں پہ نہیں کی جائے ڈلی سرکار پولیوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پرتیبت ہے جہاں جہاں پر بھی ٹیمز کی ڈپلائیمنٹ ہے چالانز کرنے کی آوشتہ ہے وہ کی جائے گی لیکن میری ڈلی کے لوگوں سے بھی اپیل ہے دیکھئے پولیوشن صرف سرکار نہیں روک سکتی ہے جب تک ڈلی کے لوگ ساتھ نہیں آتی ہیں تب تک ہم ڈلی میں یہ بڑھتا ہوا پولیوشن کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو میری ڈلی کے بھی سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کارپول کا یوز کریے ڈلی کے لوگوں سے اپیل ہے کہ آنے والی دیوالی پہ پٹا کے نہ جلائیں کیونکہ دیوالی کے اگلے دن ڈلی میں بہت زیادہ پولیوشن ہو جاتا ہے اور یہ انشور کریں کہ کہیں پر بھی اپنا سی این ڈی ویسٹ نہ ڈالیں کہیں پر بھی کودہ نہ جلائیں اور کہیں پر بھی ایسی آپ ایسی پولیوٹنگ ایکٹیویٹی دیکھیں تو ہماری جو گرین ڈلی اپ ہے اس پر ریپورٹ کریں کہ ہم اس پر ترند کلیم ڈاؤن کر سکیں اب میں ریکویسٹ کروں گی کہ گوپال جی کو کہ وہ بھی اپنی بات رکھیں ڈلی سرکار ڈلی کے اندر پردوسن کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے سے ہی اکیس ستریب انٹر ایکشن پلان پر کام کر رہی ہے ڈلی کے اندر ہم نے گرین وارڈون کا سنچالن شروع کر چکے ہیں ہم لوگ گرین ڈلی ایپ ہم نے لانچ کیا ہے ڈلی کے اندر جتنی پرالی کی گھٹنائیں ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بائیو ڈی کمپوزر کا چھڑکاؤ ڈلی کے اندر ہم لوگ شروع کر چکے ہیں اب چونکہ دھیرے دھیرے جیسا پہلے سے پرواہنمان تھا کہ ہوا کی گھٹی کم ہونے سے بارس بند ہونے سے اور ٹیمپریچر ڈاؤن ہونے سے جب موسم بپریت ہوتا ہے تو پردوسن کا آستر بڑھنے لگتا ہے ہوای بڑھنے لگتا ہے اور اس دو سو کے پار جانے کے بعد گرین کا پہلا چران لاغو ہوا ہے اس کو کیسے ایمپلیمنٹ کیا جائے اس کے لیے آج مکہ منتری جی کے عدیشتہ میں سبھی مہتپون بیبھاگوں کے اچھردکاریوں کے ساتھ بیٹھا ہوئی ہے اور خاص طور سے ایمپلیمنٹیشن کو فوکس کرنے کے لیے ڈائریکشن سبھی بیبھاگوں کو دیا گیا ہے لیکن جیسا آپ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ دلی کے اندر جو پلوسن ہے وہ کیول دلی کا نہیں ہے مکہ منتری آتے شیئر